بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ریویو کرنے والے ہیں ہونڈا ڈی لیکس وان ٹو فائف جو دو ہزار تیرہ مانڈل ہے اس کی کمپلیٹ ریسٹوریشن کی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کمپلیٹ ریسٹوریشن پر کتنے ایکسپینس آئے ہیں اور ہم نے اس کا کیا کیا کام کیا ہے اور اس کی کون کون سی چیز کو ہم نے نیا ڈالا ہے یعنی ریپلیس کیا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انجن کی انجن کے جو کیس ہیں ان کو ہم نے بوف پالش کیا ہے ہیڈ سلنڈر کو بھی بوف پالش کیا ہے انجن کے جو سائیڈ کور میگنٹ سائیڈ کور کو کلر کیا ہے فرنٹ فینڈر کو نیا ڈالا گیا ہے اس کے بعد ڈسک کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ریڈ کلر کیا ہے جینین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ سلور کلر میں ہوتی ہے ہم نے اس کو ریڈ کلر میں کیا ہے جو انتہائی خوبصورت لگتی ہے اس کا سلنسر نیا ڈال دیا گیا ہے کلچ سائیڈ کور کو بلیک کلر کیا گیا ہے یعنی کہ اس بائک میں جو جو چیز کلر والی ہوتی ہیں جو جو پارٹس کلر والے ہوتے ہیں ہم نے ان سب پارٹس کو کلر کیا ہے جس میں میگنٹ کور کو بھی ہم نے سلور سے بلیک کلر میں کر دیا ہے اور کلچ سائیڈ کور کو بھی سلور سے بلیک کلر میں کر دیا گیا ہے ریئر شاک سپرنگ کو بھی کلر کیا گیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر زیادہ لیکر لگایا گیا ہے لیکر کے تین سے چار کوٹ کیا گیا ہے تاکہ شائننگ بہت زیادہ آ جائے اس کے بعد اس کا ریئر فینڈر بھی نیا ڈال دیا گیا ہے اس کی سیٹ کی پوشش کرائی گئی ہے سیٹ کول بھی نیا ڈال دیا گیا ہے ٹینکی کے اوپر بھی کور لگا دیا گیا ہے تاکہ فیول ٹینک پر کوئی سکریچز وغیرہ نہ آئیں گریپ اسمبلی آپ دیکھ سکتے ہیں گریپ اسمبلی اس کی پہلے والی ہے صرف و صرف ہم نے بلیک کلر کا تھوڑا بہت سپری کیا ہے اس کے بعد ڈسک سسٹم کو ہم نے کلر کر دیا ہے اس کا میٹر پہلے والا ہی ہے ایون کہ اس کی میٹر ریڈنگ کو بھی ریویس نہیں کیا گیا اس کی فرنٹ لائٹ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ نہیں ڈال دی گئی ہے اس کے ساتھ وائزر بھی نیا ڈال دیا گیا ہے فرنٹ ریم کو ہم نے نکل کروایا ہے ہاب کو کلر کیا ہے اس کے بعد فرنٹ شاک باٹم کو بھی ہم نے کلر کیا ہے بلیک کلر اس کا سارا الیکٹرک سسٹم بھی کام کر رہا ہے اس کی بیٹری نہیں ڈال دی گئی ہے ویرنگ پہلے والی ہی کو ہی رپیئر کیا گیا ہے یہ ہے اس بائیک کو اسمبل کرنے کے بعد وارٹر سروس کروانے سے پہلے کچھ اس طریقے سے تیار ہوئی تھی کیونکہ جو ہمارے پاس کسٹمر آئے تھے ان کو بہت زیادہ جلدی تھی انہوں نے وارٹر سروس خود جا کر ہی کروائی کیونکہ وہ ہمارے پاس کافی دور سے آئے تھے اور اس بائیک کو بھی بہت جل سے جل تیار کیا گیا ہے کیونکہ یہ بائیک ہمارے پاس صرف اور صرف انجن کا کام کروانے کے لیے آئی تھی جیسے ہی انجن کا کام ہوا کسٹمر نے دیکھا ہمارے پاس ایک اور بائیک کی ریسٹوریشن ہو رہی تھی سیونٹی ہونڈا سیڈی سیونٹی جس کے ریلیٹڈ میں ویڈیو آر ایڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اس بائیک کی بھی کمپلیٹ ریسٹوریشن کی گئی تھی جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کسٹمر نے جیسے ہی کام کے لیے بائیک کھلوائی تو ساتھ میں انہوں نے اس کا فیول ٹینک اور سائیڈ کور کافی سارے سمان اپنے پاس سٹاک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ سارے پارٹس منگوا کر ساتھ میں ہی بائیک کا کام بھی شروع کروا دیا ہم نے اس کا کلر والا تھا کلر کروایا نکل والا کام ہم نے بہر سے ہی کروایا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے پاس نکل کا سیٹ اپ نہیں ہے وہ ہم بہر سے کرواتے ہیں اس بائیک میں جو فیول ٹینک اور سائیڈ کور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں دو ہزار ستارہ مارڈل کا فیول ٹینک اور سائیڈ کور ساتھ میں ہیڈلائٹ وائزر سیٹ کول یہ سب دو ہزار ستارہ مارڈل کے ہیں یہ نئے منگوایا گئے ہیں پہلے والے کو تیار نہیں کروایا گیا یہ ہونڈا کمپنی سے ہی نئے آپ لوگ اگر جو منگوانا چاہیں آپ بھی منگوا سکتے ہیں کسی بھی ہونڈا ڈیلر کو آپ کہہ دیں وہ آپ کو منگوا دیں گے اس میں فیول ٹینک اور سائیڈ کور کی قیمت ہے تقریباً ساڑھے چھ ہزار رپے یہ ہمارے پاس آویلیبل نہیں تھے کسٹمر نے کہیں بہر سے پرچیز کیے تھے کسٹمر نے ساڑھے چھ ہزار رپے کے پرچیز کیے تھے اس پر کمپلیٹ آنے والے ایکسپینس کی بات کی جائے تو تقریباً پچاس ہزار رپے اس پر خرچہ آ چکا ہے اس میں فیول ٹینک سائیڈ کور فرنڈ مڈگارڈ ریئر مڈگارڈ سلنسر یہ جو پارٹس نئے لیے گئے ہیں نئے پرچیز کیے گئے ہیں ان کا بھی اور جو لیبر چارجز کلر کا کام انجن پر جو ایکسپینس آئے ہیں الیکٹری کام پر جو ایکسپینس آئے ہیں ٹوٹل ملا کر تقریباً پچاس ہزار بے اس پر خرچہ ہو چکا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ڈیلیکس مارکٹ میں آنا بند ہو چکا ہے ڈیلیکس کی جنگہ ہونڈا کمپنی نے ایک نیا مارڈل نکال دیا ہے کسٹمر کو یہ بائیک بہت ہی زیادہ پسند ہے اسی لئے اس بھائی نے اس پر اتنا زیادہ خرچہ کیا ہے اور ڈیلیکس وان ٹو فائف کا سمان باقی موٹر سائیکلوں کی نسبت مہنگا ہے یعنی ہونڈا وان ٹو فائف سے کافی زیادہ مہنگا ہے یہی وجہ ہے اس پر اتنا زیادہ خرچہ ہونے کی اور ساتھ میں اس کی کنڈیشن جو پہلے والے تھی وہ بھی کافی زیادہ رفت تھی انجن کا بھی کافی سارا کام ہوا ہے اس کا دوستو بائیک آپ کو کیسی لگی؟ بائیک آپ کو اچھی لگے تو کومیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ